بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر اور عصر کی قسم کے انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاہید کرتے رہے رب عوض بکا من حمزات الشیعتین وعوض بکا ربیں يحذرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ اللہزین استفہ وَلْعَنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَى عَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ لَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد وفقت اُسِی بِتَقْوَى اللَّهِ وَقَالَ عَلِي بْنِ عَبِي طَالِبِ عَلَيْهُمَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ كَفَّارَاتِ الظُّنُوبِ الْعِظَامِ اِغَاثَةُ الْمَلْحُوفِ وَالتَّنْفِيسُ عَنِ الْنُدَابِ عزیانِ محترم اس پہلے خدبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پرودگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے تقوی انسان کی زندگی کی وہ بنیادی چیز ہے کہ یہ انسان کو بغیر کسی روک ٹوک کے ذات پرودگار کی طرف پہنچاتا ہے ہر انسان کی خواہش یہ ہے کہ وہ اپنے خدا کا نزدیک ترین بندہ بن جائے قریب ترین بندہ بن جائے ہر انسان کی خواہش یہ ہے کہ وہ اپنے خدا کا مقرب بندہ وہ بندہ جس کی خدا تعریف کرے جس کو خدا چاہے اس مقام اس منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کے پاس جو راستہ ہے وہ راستہ تقوی پرودگار کہ انسان تقوی پرودگار کو حاصل کر لے انسان تقوی پرودگار کو اختیار کر لے انسان خوف خدا کو اپنے اندر محفوظ کر لے تو یہ وہ راستہ ہے یہ وہ ذریعہ ہے کہ جو انسان کو اپنے خدا کے سامنے لاکے کھڑا کرتا ہے اور خدا سے قریب کرتا ہے انسان ایک نماز بھی پڑھتا ہے تو اس بنیاد پر پڑھتا ہے کہ تقوی پرودگار ہے حکم خدا ہے خدا سے خوف خدا کی اطاعت ہے ورنہ اگر حکم خدا کا اعتبار نہ ہو یا حکم خدا کا کوئی اس کو پاس و لحاظ نہ ہو تو انسان نماز روزہ حج زکاة چھوٹی بڑی تمام عبادتوں کو چھوڑ دے اور جو لوگ چھوڑتے ہیں وہ اسی بنیاد پر چھوڑتے ہیں کیونکہ ان کو حکم خدا کی معرفت نہیں ہوتی ان کو حکم خدا کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا اگر ہماری زندگی میں کبھی ہم سے کوئی واجب چھوٹ جائے کوئی ہم سے اطاعت و عبادت چھوٹ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم خدا کو اتنا نہیں پہچان پائیں ہیں کہ اس کے اس حکم کو ہم مانیں یا اس حکم پہ عمل کریں اس لئے کہ انسان اسی کے حکم کو مانتا ہے جس کو پہچانتا ہے اگر نہیں پہچانتا ہے تو بڑی آسان ہی چھوڑ سکتا ہے لیکن نمکن سے بات ہے کہ انسان کسی کو پہچانتا ہو کہ یہ بازمت ہے کسی کو پہچانتا ہو کہ یہ سب سے بڑا ہے کسی کو پہچانتا ہو کہ اس کے پاس اتنا پاور ہے کسی کو پہچانتا ہو یہ ایک عجیب سی بات اور یہی انسان کا تقویٰ ہے کہ انسان معرفت پروادگار کے بعد خدا کی معرفت کے بعد خدا کو پہچاننے کے بعد خدا کے حکم کو ایسا قبول کرے کہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ حکم پروادگار سے خالی نہ گزرنے پائے انسان کی کامیابی اسی میں ہے قربت خدا اسی میں ہے رضا پروادگار اسی میں ہے اور زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان تقویٰ پروادگار کو حاصل کرتا جائے اور پھر اس کے بعد اس تقویٰ کو حاصل کرنے کے بعد انسان جتنے بلند مقام تک جاتا جتنا تقویٰ زیادہ حاصل کرتا جائے گا اتنی بلند مقام تک جاتا جائے گا اور پھر اس کے بعد خدا بند مطال نے بھی کہا کہ ہمائے نزدیک تم میں سب سے صاحب عزت و کرامت وہ ہے جو تقویٰ میں سب سے زیادہ کیوں؟ اس لئے کہ تقویٰ ہی وہ ذریعہ ہے جو بندے کو خدا تک پہنچاتا ہے بندے کو خدا تک پہنچنے کے لئے مثلا یہ دنیاوی وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے کوئی ٹیرین پکڑنی ہو کوئی بس پکڑنی ہو کوئی گاڑی چاہیے ہو کوئی فلائٹ چاہیے ہو نہیں اس لئے کہ بندہ اپنے خدا تک جسم کے دوار سے پہنچنا نہیں ہے بندے کا خدا تک پہنچنے کا میار کردار کا پہنچنا ہے کردار اتنا بلند ہو اور کردار کو پہنچانے کے لئے جس سواری کا خدا نے انتظام کیا ہے وہ تقوی پروادگار اگر انسان کا کردار تقوی کی سواری پہ سوار ہو جائے گا تو پھر وہ سیدھا خدا کے پاس پہنچے گا اب یہ سواری کے انتخاب میں اگر غلطی ہو جائے تو انسان پھر غلط جگہ پہنچتا ہے اگر آپ کو مثلا یہاں سے پونہ جانا ہے اور آپ دہلی کے بس میں بیٹھ گئے یا دہلی کی ٹرین میں بیٹھ گئے تو بزاری سے بات ہے کہ آپ غلط جگہ پہنچیں گے آپ کو کہیں آو جانا ہے آپ غلط فلائٹ میں بیٹھ گئے اب جب وہاں ائرپورٹ پوچھ رہیں کہ تو معلوم ہوگا کہ آپ یہ غلط جگہ پہنچے ہوئے لہٰذا اقل مند انسان جب کہیں جاتا ہے تو سواری پہ بیٹھنے سے پہلے مکمل تحقیق کر لیتا ہے کہ غلط سواری پہ تو نہیں جا رہے اگر صحیح سواری پہ ہے تو اب سواری پہ بیٹھنے کے بعد پھر اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو مطمئن ہوکہ اس کے حوالے کر دے خداوند مطال تک پہنچنے کے لیے بہترین سواری تخوے پروادگار ہے اور اس سواری کا عملین امونہ اہل بیت ادھار علیہ وسلم اسی لئے خداوند مطال نے ہم کو یہ آسان راستہ دیا ہے کہ دیکھو تم اپنے آپ کو اپنے نفس کو اپنے کردار کو اپنی ذات کو اہل بیت کے حوالے کر دو اور شاید رسول نے اسی لئے یہ حدیث اشارت فرمائی ہے کہ ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نو کی جیسی ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا گیا اور جو اس سے الگ ہو گیا وہ غرق ہو جائے گا اور ڈوب جائے گا اپنے آپ کو اس سواری کے حوالے کر دو سواری کے حوالے کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم دو سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کا نام لے لیا اور تقویٰ مل گیا اہل بیت کا نام لے لیا اور کامیاب ہو گئے نہیں یہ سواری پہ سوار نہیں ہوئے یہ سواری کی تعریف ہے سواری پہ سوار ہونا نہیں سواری کی تعریف کرنا اور ہے سواری پہ سوار ہونا اور ہے ہم یہاں سے بیٹھ کے تعریف کر سکتے ہیں کہ فلاں بس بہت اچھی ہے فلاں فلائٹ بہت اچھی ہے فلاں کمپنی بہت اچھی ہے فلاں پلین بہت اچھا ہے یہ سواری کی تعریف ہوئی کشتی نو بہت اچھی کشتی تھی اتنی بڑی تھی اتنی لمبی تھی اتنی چوڑی تھی یہ تھا وہ تھا کیا کہنا ہے یہ انتظامات تھے وہ انتظامات تھے یہ کشتی نو کی تعریف ہے لیکن جو لوگ کشتی نو پہ بیٹھے خب بیٹھنے کے بعد کیا ہوا کہ اب جدہ جدہ کشتی جا رہی ہے ادھا ادھا اب وہ اپنے اختیار اپنا ان کا کوئی اختیار نہیں ہے اپنے آپ کو کشتی کے حوالے کر دیئے یہی حال سیم اہلِ بیعت کا کردہ اور اہلِ بیعت کی صیرت ہے ہم اپنے آپ کو اہلِ بیعت کی حوالے کر دیں اہلِ بیعت کی تعریف الگ چیز ہے کرنا چاہیے جتنی کرے انسان کم کیونکہ وہ تعریف اس مقام پہ جس کے کوئی انتہا نہیں کرنا چاہیے انسان کو اس کا ملوی نہیں کرے کرے لیکن جب کوئی اچھی چیز ہے تو پھر اپنے آپ کو اس پہ سوار بھی تو کرے اہلِ بیعت کی تعریف کریں لیکن کرنے کے ساتھ ساتھ اس سواری کا اچھا ہونا یہ اس بات کا تقاضی ہے کہ اپنے آپ کو اس پہ سوار کر دیں اور پھر اس کا تقاضی ہے اب یہ نہیں دیکھے انسان کی ہم کو کدھا جانا ہے یہ دیکھے کہ سواری کدھا جا رہی جدہ سواری ادھر آگا اسی کا نام ولایت اپنے نفس پہ اپنے سے زیادہ رسول کا اہلِ بیعت کا اہمہ کا کنٹرول اسی کا نام ولایت یہی انسان کی سواری لہٰذا اگر کشتی نو سمجھ کہ ہم سوار ہو جاتے ہیں تو یہی انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے یہی تقوی پروادگار کچھ اور نہیں ہے تقوی الگ سے نہیں ہے اہلِ بیعت کی صرف انہیں دیکھیں کیا کیا انہوں نے کیا نہیں کیا کیا مطبر ہے کیا نہیں مطبر اور پھر ان چیزوں پر جہاں ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اپنی کامیابی تک پہنچا دیتی ہے آئیے مولاِ متقیان امیرِ بیان حضرت علی بن عبی طالب علیہم و السلام جس قول کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں من کفا رات زنوب العظام اغاست الملحوف و تنفیس و ان المقروب آپ کی جو حکمت کا سلسلہ ہے اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ہر ہفتے ایک حکمت جو بیان ہو رہی ہے وہ ہم کو یاد ہوتی جائے گی اور ایسی یاد ہوتی جائے گی کہ ہمارے عمل میں ہماری زندگی میں ہماری لائف کا ایک حصہ بنتی جائے آج جو حکمت ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے جو بڑے گناہ ہیں ان گناہوں کا کفارہ ایک یہ بھی ہے من باز کے لیے ہوتا ہے یعنی باز کفارے یعنی سب نہیں ایسا نہیں کہ یہی کفارہ ہے نہیں کفاروں میں سے ایک کفارہ یہ بھی ہے انسان کے بڑے خب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ کے بخشش کی فکر ہوتی ہے جس کے گناہ کیسے بخشے جائیں خب گناہ کی معافی کے لیے ایک راستہ ہے وہ ہے استغفات جو انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی معافی یا قضہ کا ایک الگ راستہ ہوتا ہے کفارہ اور ہوتا ہے مثلا ایک انسان نے مہے وارکہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیا جانبوچ کے تو جو روزہ چھوڑا ہے اس کی قضہ الگ ہے کفارہ الگ لہذا کفارہ وہ ہوتا ہے کہ جو اس داخ کو اس گناہ کے بنیاد پر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کو صاف کرتا ہے انسان کے جو بڑے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کے کفارے میں سے ایک کفارہ یہ بھی ہے کہ اغاثت الملہوف کہ وہ لوگ کی جو غمزدہ ہیں ان کی مدد کریں وہ لوگ کی جو غمگین ہیں ان کی مدد کریں اور وَتَّنْفِيسُ عَنِ الْمَقْرُوبِ وہ لوگ کی جو رنجیدہ ہیں جنہوں نے رنج دیکھا ہے ان کو راحت و آسانی ان کو اس غم سے دور کر دیں یہ انسان کے بڑے جو گناہ ہیں ان گناہوں کے کفاروں میں سے ایک کفارہ بعض اوقات انسان کی زندگی میں باز ایسے گناہ ہوتے ہیں تاریخ میں سے بہت سارے واقعات گزرے ہیں اور لوگ آتے بھی ان سے سوال بھی کرتے ہیں کہ مولانا ہم نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیسے خدا سے معافی مانگے کیسے استغفار کریں خب استغفار کی طریقہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو انسان کو اگر اپنے گناہ پہ شرمندگی ہے اس وقت اس شرمندگی کی بنیاد پہ جو دل میں گرمی پیدا ہوتی ہے اسی گرمی کی حالت میں خدا سے معافی مانگ لے اور خدا کو حاضر و ناظر جان کے اس بات کا وعدہ کر لے کہ پالنے والے اب یہ گناہ شرمندگی اس بات کی دلیل ہے اگر انسان کسی کام پہ شرمندہ ہوتا ہے تو شرمندگی اس بات کی دلیل ہے کہ اب ہم اس گناہ کو اس کام کو نہیں کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو اس کے کفارے کے طور پہ انسان کیلئے یہ ہے کہ وہ لوگ کی جو رنجیدہ ہیں جن میں رنج ہے وہ لوگ کی جو غمزدہ ہیں وہ لوگ کی جو پریشان حال ہے ان کی مدد کریں ان کو رنج سے نکالیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو رنجیدہ ہیں جو غمزدہ دیکھیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں کہ جو رنجیدہ ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو ایسا بناتے ہیں کہ آپ کو لگے کہ رنجیدہ ہے ہم کو فیلال اس سے بات نہیں کرنی ہے آپ لوگ ان چیزوں کو بہتر جانتے ہیں اس سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے آتے ہیں اپنے مسائل یہ مشکل ہے وہ مشکل ہے یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے اور بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ کچھ نہیں ہے ایسے ہی ہے بس بلاوجہ کی باتیں یہ چیزیں کھل کے سامنے آئیں خب ان کی بات نہیں ہے اس لئے کہ مولا کہتے ہیں جو لوگ غمزدہ ہیں جو رنجیدہ ہیں جو مشکلات میں ہیں ان کو مشکلات سے نکالیں تو ان لوگوں سے کوئی بحث نہیں ہے خب یہ لوگ تو ہیں نہیں یہ اپنے کو بنا ہیں یہ ڈپلیکیسی ہے تو سب سے پہلے آپ نے شعود کو پیدا کریں اپنے اندر کہ ہم ایسے لوگوں سے بچیں کہ جو اپنے آپ کو رنجیدہ جیسا بناتے ہیں جو اپنے آپ کو غمزدہ جیسا بناتے ہیں ان سے بچیں ان سے بچنے کے بعد ان لوگوں تک پہنچیں جو واقعی رنجیدہ ہیں جو واقعی غمزدہ ہیں خب انسان کیوں رنجیدہ ہوتا ہے کیوں غمزدہ ہوتا ہے کس بیس پہ انسان کو رنج ہوتا ہے کس بنیاد پہ غم ہوتا ہے دیکھیں انسان کو جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے وہ دو چیز کی بنیاد پہ ہوتی ہے یا اس لیے کہ انسان مظلوم ہوتا ہے تو رنجیدہ ہوتا ہے یا اس لیے کہ انسان محروم ہوتا ہے تو رنجیدہ ہوتا ہے محروم کسے کہتے ہیں دو لفظیں ملتے جلتے ہیں ایک محروم ہے اور ایک مرہوم ہے دونوں میں فرق ہے مرہوم اسے کہتے ہیں جس پہ خدا کی رحمت نازل ہوئی ہو اسی لئے جو لوگ مرتے ہیں ان کو مرہوم کہتے ہیں کیونکہ خود موت رحمتیں پرودگار کہتے ہیں نہیں مرہوم فلان فلان کے لئے مثلا سورہ فاتحہ تو یہ مرہوم مرنے ہو یہ وہ جس پہ رحمت نازل ہو محروم اسے کہتے ہیں کہ جس تک کوئی چیز نہ پہنچی ہو بیچ میں رکاوٹ ہو اسے محروم کہتے ہیں فلان صاحب اس چیز سے محروم رہ گئے سنا ہوگا کس نے پوچھا مثلا آپ مجلس میں تشریف لے گئے نہیں کیا کریں ہم محروم رہ گئے اس سے اس سعادت سے ہم محروم رہ گئے آپ نماز میں پہنچے گا نہیں نہیں پہنچ پا کیا کریں ہم اس سعادت سے محروم رہ گئے یعنی وہ چیز اس تک یا وہ اس چیز تک نہ پہنچے اس کو محروم کہتے ہیں انسان یا محرومیت کی بنیاد پر انجیدہ ہوتا ہے یا مظلومیت کی بنیاد پر انجیدہ ہوتا ہے محرومیت کیا اس سال کے طور پر ایک آدمی خدا سب کو صحت دے اور سب کو بہترین وسائل بھی مہیا کرے خدا نخاص تک کوئی آدمی مریض ہو گیا لیکن علاج کے لیے پیسے نہیں یہ اس کی بیچاری کی محرومیت ہے واقعی بات ہو چکی وہ لوگ جو بلاوجہ بنا کے پیش کرتے ہیں ان کی بات نہیں ہے جو واقعی مریض ہو گیا ہے کوشش کے باوجود علاج کے لیے پیسے نہیں کٹا گیا سکتا ہے ظاہری پریشان ہوگا نا یہ محرومیت ہے اس کی اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہے لیکن مثلا فیس کے لیے پیسے نہیں خب الحمدللہ یہاں بہت سے لوگ اس فیلم میں کام کر رہے ہیں اگرچہ اس کا بھی طریقہ ہے اس میں بھی صلاح کی ضروریات ہیں بالخصوص زمانے کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپٹو ڈیٹ کیا جائے تاکہ ہماری قوم زمانے کے ساتھ رہے ایسا نہیں ہے کہ مثلا ہم کسی سے کہہ دیں کہ ایک ہم سے لیلو باقی کہیں ہوں سے لیلو یہ ہم اس کو دردہ جانے کا راستہ بتا رہے ہیں نہیں ہم ایک ہی کو کریں گے لیکن پورا کریں گے وہ ایک تفصیلی چیز ہے وہ جب سسٹم میں بات آئے گی تو تو یہ محرومیت ہے ایک مریض کو علاج کا پیسہ نہیں ہے وہ مہیا کرنا ایک سٹوڈنٹ کو اس کے پڑھائی کے لیے جو بھی اس کے ذریعات ہیں مہیا کرنا اور دوسرے قسم کی مجبودی ہیں انسان کی جو مشکلات ہیں جو اس کی واقعی مشکل ہے ایک آدمی آپ کے پاس آکے کہتا ہے کہ مثلا ہم بھوکے ہیں تو کیوں بھوکا اس کی مشکل صرف کھانا نہیں ہے اس کی مشکل یہ ہے کہ اس کے پاس ذریعہ آمدنی نہیں ہے اس لیے بھوکا ہم سامنے دیکھتے ہیں دلیلوں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں بنیاد تک نہیں پہنچ پاتے ہیں مطلب سب نہیں لیکن جو لوگ صرف یہاں تک محدود رکھتے ہیں اگر ہم نے اس کو ایک ٹائم کا کھانا دے دیا تو اس کا مطلب کہ دوسرے ٹائم پھر وہ مانگنے کے لیے ہمارے پاس یا کسی کے پاس جائے تو جس چیز سے محروم تھا وہ چیز تو نہیں پہنچی اس کو بلکہ کیا ہوا اس کی محرومیت اور مضبوط ہو گئی اس کی محرومیت اور مستحقم ہو گئی وہ محروم سے محرومتر ہو گیا اب وہ تیسرے ٹائم کہیں اور چوتھے نہیں وہ اصل محروم ہے اس ذریعہ آمدنی سے کہ جو ذریعہ آمدنی اس کو زندگی گزارنے کے لائق بنائے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس محرومیت کی بنیاد کو جڑکو نکال دیں ونہ ایک بات ہم نے کئی مطبع کہی ہے اور پھر مقام پہ پہنچنے کے بعد یاد آری اور بار بار کہنے کی چیز ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری قوم سے کرونوں روپے خمس کے یا دوسرے رقوع میں شریعہ کے نکلتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری قوم کی غربت روز بر روز بڑھ رہی ہے کم نہیں ہو رہی اتنا پیسہ خج کر کے بھی ہم غربت کو کم نہیں کر پا رہے ہیں کیوں اس لیے کہ ہم محروم کی مدد کم کرتے ہیں محرومیت کی مدد زیادہ کرتے ہیں غریب کی مدد کم کرتے ہیں غربت کی مدد زیادہ کرتے ہیں ہماری جو مدد ہوتی ہے وہ اس کو اس غربت کے راستے اور محرومیت کے راستے پر آگے بڑھاتی ہے ہم وہ کام کریں جس سے اس کی یہ پرابلم بیسک طریقے سے بنیادی طریقے سے ختم ہو جائے یہ انسان کے بڑے گناہوں کے کفاروں میں سے ایک ہے ایک دوسری چیز خب انسان کیوں غمگین ہوتا ہے یا محرومیت کی بنیاد پر یا مظلومیت کی بنیاد پر یہ جو محروم ہے یہ پھر بھی اس کی پرابلم اس کے لیے مسائل موجود ہیں ذرائع موجود ہیں حالات موجود ہیں کم سے کم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سسٹم تو ہی لیکن وہ بیچارے کہ جو مظلوم ہیں ظلم بھی کئی طرح کا ہوتا ہے ایک ظلم یہ ہوا ہے کہ مثلا کسی کا حق لے لیا مولا کائنات مظلوم تھے اس لیے مظلوم تھے کہ جو مولا کا حق تھا وہ مولا تک نہیں پہنچا جس جگہ مولا کو بیٹھنا چاہیے اس جگہ نہیں بیٹھے اور بھی مظلوم ہیں اس کو لیکن دوسری مظلومیت سے منکار کر رہا ہے نہیں وہ بھی ہیں لیکن یہ بھی ایک مظلومیت مولا کائنات مظلوم تھے اور چونکہ مظلوم تھے اس لیے مولا کو اس کا افسوس تھا اس کے لیے غمگین تھے اس کے لیے رنجیدہ تھا مولا کائنات مظلوم تھے تو ایک یہ جو انسان کا ایک کیا مظلوم یہ کہ اس کے اوپر ظلم کیا رہا ہے یعنی اس کو عذیت دی جائے تکلیف دی جائے اب چاہے وہ مار کے دی جائے آج مظلومین کی کمی دنیا میں الہ ماشاءاللہ جدہ نگاہ اٹھا کے دیکھئے جس نیوز پیپر کو دیکھئے جس چینل کو دیکھئے اگر انسان کے پاس آنکھ ہو تو ہر جگہ مظلومین موجود اور بات ہے کیونکہ سلسلہ ظلم اس جگہ سے چل رہا ہے جو ظلم کر کے ظلم کو چھپانا چاہتا ہے لہٰذا اس کے چاہنے والے چینل ان ظلموں کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن پھر بھی یہ ظلم دنیا کی آنکھوں سے چھپا ہوا نہیں ایک بہت بڑے ظلم کی تیاری انشاءاللہ دوسرے خدبے میں اس کو ہم تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کریں گے ایک بہت بڑے ظلم کی تیاری پھر ہو رہی ہے آج بہرین کی عوام ماری جا رہی ہے کہ یہ ظلم نہیں ہے آج افغانستان کی عوام کو محروم کر دیا گیا ہے اور ان پر ظلم کیا گیا کیا وہ غمزدہ نہیں ہے کہاں کہاں کی ذکر کریں گے کس کا کس کا ذکر کریں گے قرآن کا جلانا کیا یہ ظلم نہیں ہے رسول کی توقین کیا یہ ظلم نہیں ہے اگر یہ ظلم ہے تو مولا ایک اینات کہتے ہیں کہ جو بھی رنجیدہ ہو اس کے رنج کو دور کرنا یہ بڑے گناہوں کے کفاروں میں سے ایک ہے اب کیا وجہ ہے یا تو مولا کی وہ حدیث آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے اگر آج کے زمانے کے لیے ہے تو مثلا خدا نہ خواستہ ہمارے لیے نہیں ہے اگر ہمارے لیے ہے تو ہم اپنے گناہوں کے کفار آدھا کرنا نہیں چاہتے ہیں ہم نے شاید گناہ ہی نہیں کیا اتنے بڑے معصوم ہیں اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو اتنے ساری محرومیت و مظلومیت کے بعد علی کا ماننے والا چپ کیوں بیٹھا ہے علی سے محبت کرنا خب علی سے محبت کا تقاضی یہی ہے نا ابھی بھی تقویم یہی گفتگوئی ہے کہ علی کی تعریف کر دینا اور ہے علی کے نقش قدم پہ چلنا اور ہے تعریف ہر ایک کرتا ہے نقش قدم پہ صرف اپنے چلتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ کی تعریف کفار قریش کیا کرتے تھے سارے کفار کرتے تھے سب کرتے تھے لیکن نقش قدم پہ صرف مسلمان چلا ہے خب اگر مولای کائنات کا یہ قول یہ حکمت نحج البلاغہ میں ہے اسی لئے کہتے ہیں پڑھیں قرآن کو روز پڑھیں نحج البلاغہ کو روز پڑھیں تاکہ ہماری فکر واقعی اسلامی فکر ہو سکے ہم یہ سمجھ سکیں کہ اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے اسلام ہم کو کس موڑ پہ لے آن چاہتا ہے یہ وہ محرومیت ہے یہ وہ مسلومیت ہے کہ جس کو سن کے اس پہ آگے بڑھنا اور لبائے کہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہمارے گناہوں کے کفاروں میں سے یعنی ایک متوہ خداوند مطال نے مسلوم کی حمایت محروم کی حمایت ہم پہ ہم سے چاہیے ہم پہ ضروری قرار دیئے وہ ایک اپنی طرح جگہ پہ دوسری جگہ پہ اس نے ہم سے یہ بھی کہا اگر تم یہ کرتے ہو تو ہم تمہارے گناہوں کا کفارہ اس کو بنا دیں گے یعنی خداوند مطال نے جو اس کا عجل دیا جو ثواب دیا وہ اپنی جگہ پہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے گناہ ہیں اس کو بھی اس کے بدلے میں ماف کر دے گا اب کیا چاہتا ہے یہ مسلمان کیا اپنے گناہوں کو بخشوانا نہیں چاہتا کہ گناہوں کا کفارہ ادا کرنا نہیں چاہتا ایک طرف سے گناہ کرنا یہ ایک الگ خدا کے مقابلے میں جسارت دوسری طرف سے اس کو بخشوانے کا موقع ملہ ہے اس موقع کو مس کر دینا یہ اس سے بڑی جسارت لہذا مولا کے اس قول پہ غور کرنے کے بعد ایک متوہ ہماری ذمہ داریوں کے نئے دروازے کھل جاتے ہیں اور یہاں سے ہم کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داری ہیں صرف نماز پڑھ لینا ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں صرف روٹین عبادتوں کا کاموں کا انجام دے دینا ہمارے اوپر ہماری ذمہ داری نہیں ہے نہیں ہے وہ جو بھی حکم شریعت اور سب اس کے ساتھ ساتھ حالات کے دوبار سے اسلام کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے حقیقی مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جو ہر تقاضے کو پورا کرے جو روٹین عبادتوں کو کرے اور جو صرف ایک خاص جگہ پہ چلے مثال دیں ہم آپ کو کبھی یہ بچوں کے پارک میں گئے ہوں گے آپ ویکیشن ہے وہاں پہ ایک ٹرین ہوتی ہے وہ بچوں کو پارک میں گھوماتی آپ صبح سے شام تک اس ٹرین پہ بیٹھے رہیے لیکن آپ کا سفر دو قدم بھی آگے نہیں رہے کہ پورے پارک میں ہی گھومتے رہیں گے آپ سفر ہوگا کسی مقصد تک پہنچیں گے اپنے گھر بھی نہیں پہنچ پائیں گے صبح سے شام تک چلنے کے بعد وہ ایک ہی جگہ پہ گھومتی رہتی اگر حالات زمانہ کے تقاضوں کو مسلمان پورا نہیں کرے گا تو اسی پارک کی ٹرین کی طریقے سے ایک چہادیواری کے اندر مسلمان گھومتا تو رہے گا لیکن کسی منزل و کسی مقام و مقصد تک نہیں پہنچ سکتا نہ یہ کہ نہیں پہنچ سکتا ہے بلکہ بیک گیر میں جائے گا نقصان اٹھائے گا آج دنیا میں مسلمانوں کا اسلام کا کتنا نقصان ہو رہا ہے کیوں اس لیے کہ ہم نے عیمہ کی تعلیمات پر بھروسہ نہیں کیا عمل نہیں کیا ہم نے اپنی انانیت کو دیکھا اپنے ایگو کو دیکھا کہتے ہیں وہ ختم وہ کیونکہ ہم جو کہتے ہیں ہم سے مطلب ہماری قوم بالخصوص علماء ہم جو کہتے ہیں وہ اپنے عیمہ کی تعلیمات کی بنیاد پر کہتے ہیں ورنہ خود ہم کچھ نہیں ہے کہنے کے لیے اور جتنی تعلیمات انسان کے پاس زیادہ ہوں گی اتنا ہی صحیح بات اس کے امو سے نکلے گی یہی وجہ ہے کہ جب ہم تقلید کرتے ہیں تو عالم کی تقلید کرتے ہیں تاکہ مسائل صحیح سے صحیح تر ہمارے سامنے ہیں ہر ایک کی نہیں کی جاتی ہے کیوں اس لئے کہ علم جتنا زیادہ ہوگا بات اتنی صحیح نکلے گی علم جتنا کم ہوگا غلطی کے امکانات اتنی زیادہ ہوں گی بہت عقلی چیز ہے منطقی چیز ہے لہذا اس نئے باپ کے بعد ان نئی ذمہ داریوں کے بعد ہم کو اپنے زندگی کی روش کو دیکھنا ہوگا اس پر نظر کرنا ہوگا اور ہم کو اپنی زندگی کو تعلیمات مولا کائنات کے مطابق موڑنے کی کوشش کرنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین عمائه العادون ولا يودی حقه المجتهدون اللہم صلی وسلم علی صاحب دعوت النبویہ والسولت الحیدریہ اللہ الرحمن 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 والعصمت فاطمیہ اللہ الرحمن الرحمن والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادية والآثار الباقرية والمعصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والرضاء الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والحيبة الاسكرية والغيبة الاسكرية وَلْعَنَتُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَى عَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ لَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد و فقط دوسرے خدبے میں ایک بار پھر تقوی پروادگار کی طرف تعقید کرتے ہوئے مناسبات میں سے سب سے پہلی اور اہم ترین مناسبت وہ یہ کی آج کی تاریخ یعنی چھبیس جمادستانیہ یہ شہادت امام علی النقی علیہ السلام کی تاریخ ہمارے دسویں امام جن کو نہائی تھی ظلم و ستم کے ساتھ زندگی گزارنی پڑی اور اسی ظلم کے ساتھ آپ کو جام شہادت کو بنوان زہر نوش کرنا پڑ بڑی روشن زندگی اور بڑی پرمانہ زندگی آپ نے گزاری ہے دو چیز کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں ایک یہ کہ آپ کا ایک رسالہ مشہور ہے وہ رسالہ اسلام کے ایک اہم ترین عقیدہ جس پہ مسلمانوں کے درمیان کافی حد تک اختلاف بھی ہے جبر و اختیار کہ مسلمانوں کو یا انسان کو کام کرنے کے لیے مجبور بنایا گیا ہے یا مکمل مختار مجبور کا مطلب یہ کہ اس ٹائم جو بولنے ہیں ہم مجبور ہیں بولنے کے لیے یعنی خدا چاہ رہا ہے بولنے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اچھی بات کر رہا ہے تو پھر وہ اچھی بات کا وہ خود ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ مجبور ہے کرنے کے لیے خدا نے مجبور کیا ہے لہٰذا خدا ذمہ دار اور جب ایسا ہے تو پھر اس کے نیگیٹو رخ کو بھی دیکھیں کہ اگر ایک انسان خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ گالی دیتا ہے تو وہ گالی بھی خود سے نہیں دے رہا مجبور ہے وہ تو اس صورت میں پھر گناہ و ثواب کا ذمہ دار وہ انسان نہیں ہوگا بلکہ نعوذ باللہ خدا ہوگا اس لئے کہ وہ کہے گا کہ پالنے والے ہم تو مجبور تھے جو تو نے جس چیز پر مجبور کیا ہم وہ کر رہے تھے اسے کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے جب اختیار یہ ہے کہ انسان مکمل اس کو اختیار اس پر بہت سارے واقعات ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ایمان نے بالخصوص ایک بہت مشہور بہت اچھا واقعہ ہے جو دو لفظ میں سمجھا دیا کسی نے آکے پوچھا مولا ہم مجبور ہیں یا مختار ہیں تو امام نے کہا اپنا ایک پیر اٹھاؤ اس نے اٹھایا کہ دوسرا اٹھاؤ کہ مولا یہ نہیں ممکن ہے کہ یہاں تک اختیار تھا وہاں سے مجبور ایک لیمٹ تک خدا نے اختیار دیا ہے اس کے آگے انسان کو مجبور بنایا ہے جنس لیمٹ میں انسان کا امتحان ہے کہ وہ اچھا کام یا برے کام کرتا ہے وہاں تک انسان کو مختار بنایا ہے اس جبر و اختیار کے ٹاپک پہ امام کا ایک امام علی نقی علیہ السلام کا رسالہ موجود ہے جو مشہور ہے آپ نے معلوم کی ہمارے سماج میں اور ہمارے ملک میں مشہور ہے کی نہیں لیکن علمی ماحول میں وہ مشہور ہے اہمہ کی احادیث کے درمیان وہ مشہور ہے وہ رسالہ ایک آپ کا بہت بڑی خدمت ہے بہت ساری خدمات میں سے ایک دوسری چیز جو آپ کی خدمات میں سے ہے آپ نے سنا ہوگا یہیہ بن اکسم یہ اپنے زمانے کا بہت بڑا اپنے مسلک کا البتہ تھا مسلمان عالم تھا اور اس کا مناظرہ امام محمد تقی علیہ السلام جو نوے امام ہیں ان سے مشہور ہے اس نے تیرہ سوالوں کو لکھ کے امام کی خدمت میں بھیجا تھا کہ آپ ہم کو جواب دیجئے امام نے کہا سوالوں کو سنا اور سننے کے بعد کہا کہ جواب لکھو جواب کی ابتداء یہاں سے کرائی کہ ہم کو معلوم ہے کہ تُو نے یہ سوالات ہمارے آزمائش کے لیے کیے ہیں اس لیے کہ اگر ہمارے جواب نارسا ہوں نارسا کہتے ہیں کہ جواب تو صحیح ہے لیکن سامنے والا سمجھ نہیں پا رہا ہے بات ایسی ہے کہ اس کی اخل وہاں تک نہیں پہنچ رہی اگر ہمارے جواب نارسا ہیں تو تُو اس کا استحصال کرے مسیوس کرے عوض جان محترم یہ ایک پوری روش ہے کہ عموماً علماء کی الفاظ کو چاہے وہ بانوان امام ہو معصوم ہو چاہے عام علم ہو ان کے الفاظ سے اسی عنوان سے کھیلا جاتا ہے بات جہاں پہ نارسا ہوتی ہے وہاں انسان اپنے مفہوم تھوک کے بدنام کرتا ہے کہ ہم کو تمہاری سازش کا علم ہے اس کے بعد پہ امام نے ان تیرہ سوالوں کے جواب دیئے جس کے بعد وہ خاموش ہو گیا کہ ہم اپنے حساب سے تفصیلی جواب دینا لیکن تجھ سے بھی اس بات کا تقاضی ہے کہ تُو آنکھ کھول کے پورے غور و فکر کے ساتھ ان جوابوں کو پڑھ تاکہ تیرے سمجھ میں آ جائے یہ تاریخ اسلام کا بہت مشہور بڑا عظیم واقعہ ہے کہ جس واقعے میں امام نے ان تیرہ جوابوں کو بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ یا یا ابن اقسم کے پاس بھیجا امام کی زندگی جس دور سے گزری ہے وہ دور ایسا تھا کہ جہاں پہ ہر طرح کا ظلم تھا حتی کی آپ کے زمانے کے حاکم جس کا نامی تھا یزید بنی عباس بنی عباس کا یزید ایسے ظلم کے ماحول میں آپ نے زندگی گزاری اور آج کی وہ تاریخ ہے یا بعض روایتوں کے حساب سے تین رجب اور دوسری روایتیں بھی ہیں جس تاریخ کو آپ اس دار فانی سے شہید ہو کے رخصت ہو گئے دوسری مناسبت جو اس ہفتے کی ہے وہ ستائیس جمادت ثانیہ امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند جناب علی جو ان کے فرزند ایران میں ایک جگہ ہے کاشان اور کاشان میں ایک جگہ ہے اردحال جو لوگ زیادت پر گئے ہوں گے شاید وہ وہاں پر گئے ہوں گے کیونکہ عموماً قافلے والے شاید نہیں لے جاتے ہیں اس اردحال کو مشہد اردحال کہا جاتا ہے وہاں سے تقریباً چار ہزار لوگوں نے امام کے پاس خط لکھا کہ مولا ہماری ہدایت کے لئے اپنے کسی نمائندے کو بھیجے امام نے اپنے نمائندے اپنے بیٹے کو اپنے فرزند کو بھیجا یہ وہاں گئے انہوں نے تبلیغ کی اسلام پھیلایا اور اس کے بعد یہ وہاں پہ شہید ہو گئے ستائیس تاریخ وہ تاریخ ہے البتہ آپ کی وفات ہوئی ہے ستائیس سوری شہادت ہوئی ہے ستائیس تاریخ وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو آپ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں اور اسی شہادت کی عنوان پہ اس جگہ کا نام یا اس روزے اور بقعے کا نام مشہد اردحال ہے انشاءاللہ اب اگر تشریف لے جائیے گا تو زیارت کیجئے گا اس کے بعد کی مناسبت انتیس دمائد ثانیہ امام حادی کے فرزند کی وفات کی تاریخ ہے جن کا نام حضرت محمد تھا اور اس کے بعد آخر جماعت ثانیہ یعنی تیس جماعت ثانیہ ابراہیم بن مالک اشتر نخعی مالک اشتر بہت مشہور شخصیت ہیں کہ جو مولا کائنات کے سپہ سالات ہیں ان کے بیٹے بھی جب سے یہ سیریل ہم لوگوں نے دیکھا ہے جناب مختار کا اس سیریل میں جو ان کا کردار جناب ابراہیم کا ہے الحمدللہ ہر خاص امام ان کو بھی پہچان گیا ان کے وفات کی تاریخ جو آخر جماعت ثانیہ میں ہے جس تاریخ کو وہ شہید ہوا ہے اس کے بعد کی تاریخ پہلی رجب المرجب ہے یہ تاریخ امام محمد باقر علیہ السلام کے ولایت باسعادت کی تاریخ اس کے علاوہ برحال رجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے بالخصوص رجب کی پہلی تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بڑی تعقید کی گئی ہے اور ایک دوسری روایت کے دوبار سے یہی امام حادی دسویں امام امام علیہ نقی علیہ السلام کی شہادت 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 کی تاریخ تین رجب ہے جو کی شاید اگلے جمعے کو پڑے چاند پر کرتا ہے کس حساب سے چاند نکلتا ہے ایک دوسری روایت کے حساب سے یہ یہ اس ہفتے کی خاص مناسبات تھی اس میں ان کے علاوہ جو اہم مناسبت ہے وہ زمانے کی بہت بڑی تبدیلی بہرین کے حالات آپ جانتے ہیں تقریباً ڈیڑھ سال ہو رہا ہے وہاں پہ مسلسل ظلم ہو رہا ہے ابھی ہم نے مولا کا جو قول پیش کیا اس میں یہ کہ انسان کے بڑے گناہوں کے کفاروں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگ جو رنجیدہ اور غمزدہ ہیں ان کو راحت اور سکون پہنچائے یہ بہرین کے حالات جو تقریباً ڈیڑھ سال سے ایک سال سے زیادہ ہو گیا چار سو دن سے زیادہ ہو گیا جہاں پہ کتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں کتنوں کا گئے ہیں بچے مارے گئے ہیں اب اس داستان کو ایک نئے رخ پہ لے جائے جا رہا ہے وہ یہ کہ سعودی عربیہ جو اب تک بہرین کو اجارنے کے لئے اپنی آرمی بھی بھیج رہا تھا کوشش بھی کر رہا تھا اب وہ ایک دوسرا کھیل شروع کیا نیوز میں دیکھا ہوگا آپ میں لے لے اور اس کو اپنا چودہ ہوا اسٹیٹ بنا لے سوچئے کہ ابھی تک وہاں پہ مسلمانوں کو بنوان شیعہ بلاخرہ ہم نے کئی متواہ کہا کہ جب بھی مسئلہ مذہبی عربات سے مار و کارٹ کا ہو تو مذہب دخیل نہیں ہے مذہب کا یہاں کوئی کام نہیں لوگ مذہب اسی بنیات پہ مذہب کو بیس بنا کے مذہبی تاثب پھیلا کے وہاں پہ مسلمانوں قتل عام کیا گیا شیعہ بھی مرے سننی بھی مرے ہاں شیعہ یقیناً زیادہ ہے اور شیعہ پہ کھل 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 عام ظلم کیا گیا اب اس کی دوسری جو سازش ہے وہ یہ جب یہ بہرین سعودیہ کے قبضے میں چلا جائے گا تو سوچئے کیا حال ہے سعودیہ کا جو بہرین کا کیا حال ہوگا جو ان کا خود اپنا ملک پہلے سے وہاں پہ آج ایک عام مسلمان اپنے عقائد پہ عمل کرنے کے لیے اپنے دین پہ عمل کرنے کے لیے کتنا آزاد ہے مسلمان تو مسلمان ایک عام ظاہر جو صرف دس بارہ دن کے لیے پندرہ دن کے لیے زیاد کے لیے جاتا ہے وہ اپنے عقائد پہ عمل کرنے کے لیے کتنا آزاد ہے الحمدلللہ کیا کچھ دن سے ہم کم سے کم زیادتیں پڑھنے لگے ہیں ورنہ وہاں ہم اپنے عممہ کے قبود پہ زیادت نہیں پڑھ سکتے تھے ایک سلام ہم آزاد طریقے سے نہیں پڑھ سکتے تھے وہ اس لیے کہ دوسرے حالات ہیں ان سیاسی حالات پہ تفسرہ جب وہ حالات اس کے اختیار میں آ جائیں گے تو پھر وہی ہوگا جو پہلے تھا ورنہ اس نے اپنے عقیدے میں کوئی تبدیل نہیں کی ایسا نہیں کی ان کے عقیدے میں کوئی تبدیل ہو گئی یا سیارت پڑھنا صحیح ہو گیا اہمہ کی قبریں ویران سنسان وہ سعودیہ کی جہاں پہ مکہ اور مدینہ کو تاراج کرنے کے لیے برباد کرنے کے لیے امریکہ آئیٹم بم کے باقیدہ میٹنگز ہو رہی ہیں نہیں معلوم کس موقع پہ چیز کس کربٹ چلی جائے اور دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اس اقدام کے خلاف مظاہرے شروع کر دی ہیں آج اس جمعہ کے بعد دنیا کے کئی ملکوں میں کئی جگہوں پہ مظاہرے ہیں یا دوسری جگہ سے پروٹیسٹ ہے اس لیے کہ کسی بھی پبلک کو خود اختیار ہوتا ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ اس کو کہاں رہنا ہے کسی ملک کو دوسرے ملک کے قبضے میں دے دینا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے انسان اپنا ایک چھوٹا سا گھر کسی دوسرے قبضے میں نہیں دیتا کسی ملک کو دے دینا تو بہت بڑی چیز یہ اتنی آسان چیز نہیں آخری بات جو سلسلے بار ہمارے درمیان چل رہی تھی وہ یہ کہ جب خوشی کے موقعے پہ ہم کوئی خوشی مناتے ہیں تو جذبات میں اتنا بہ جاتے ہیں کہ جو ایک دائرہ ہوتا اس دائرے کو توڑ دیتے ہیں ہماری بات اس مقام پہ تھی کہ جب ہم کلام پڑھتے ہیں یا کلام پڑھے جاتے ہیں پسلے ہفتے چونکہ وقت بہت کم تھا لہذا ہم نے کچھ جملوں میں اس بات کو تمام کر دیا تھا جب ہم کلام پڑھتے ہیں یا کلام پڑھے جاتے ہیں تو اس سے پہلے احتیاط یہ ضدوری ہے کہ اس کلام کو کسی کو دکھا لیا جائے ورنہ بعض اوقات الفاظ کے ادباع سے غلطی ہوتی ہے بعض اوقات تلفز کے حساب سے غلطی ہوتی ہے اور بعض اوقات مفاہین کے ادباع سے غلطی ہوتی لیکن چونکہ ہم اس اسٹیج سے بیان کر رہے ہیں کہ جو اسٹیج ایک ذمہ داری ہمارے اوپر آیت کرتی ہے ایک ذمہ دار جگہ بلکہ انسان مدبر ہو جائے تو اسٹیج پہ آئے دو الگ الگ چیزیں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی وہاں اسٹیج پہ آجائے وہی مدبر ہو گیا ایک چیز کے طرف اللہ ہم نے اشارہ کیا لیکن اس موقع کی بات نہیں اس لئے ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا ہم اس کو واضح کرنا چاہتے ہم نے دیکھا کتنے لوگوں کو کہ انہوں نے ذکر شروع کیا شاعری شروع کی یا مثلا مجلس پڑھنی شروع کی تھوڑا سا داڑی ہو گئی شاکل تھوڑا سا بنالی توپی اوپی دیر دیر وہ مولانا کہنے لگے کہلائے جانے لگے پھر اس کا انہوں نے لوگوں کو دین دینا شروع کر دیا بہت سے لوگ ہیں مقصد کوئی خاص فرد نہیں یہاں سے لے پورے ہندوستان میں بہت سے لوگ پائی جاتے پھر اس کے انہوں نے دین دینا شروع خدمات اپنی جگہ پہ ہے اس کی قدردانی ہونی چاہیے بہت اچھی چیز ہے دین کی خدمت ہر انسان کی ذمہ داری اور انسان کا فریضہ ہے لیکن انسان کو دین کی خدمت کرنی چاہیے جتنی خدمت وہ کر سکتا ہے جتنی اس کے اندر طاقت پائی جاتی ہے طاقت سے زیادہ انسان دین کی خدمت کی کوشش کرے گا تو دین کا نقصان ہوگا فائدہ تو یہ دو جو ہوں گے یہ بلایق ہوں گے بلایق منی سمجھتے نہیں یہ دو جو ہوگا چونکہ ہمارا نہیں اس لئے بلایق منی اسی طریقے سے جتنا ہمارے پاس علم ہے اتنے ہی دوسروں کو دیں اگر اس سے زیادہ دینے کی کوشش کریں گے تو یہ بلایق دین ہوگا جس طریقے سے بلایق منی صحیح نہیں ہوتی ہے ویسے بلایق دین بھی صحیح نہیں ہوتا یہ انسان کو ہدایت نہیں کرے گا انسان کو گمراہ کرے گا ایک مشکل پیدا کر دے گا لوگوں کے مولانا کہہ دینے سے ہم نے دیکھا کئی جو پہ سائیڈ پہ بات جو پہ اس کی ہر ٹائٹل ہر ایک کو نہیں دیا جاتا ہے مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ یہ کون ہے کیا مسئلہ اس کا ہے کہ یہ اسلامی ذمہ داری ہے مذہبی ذمہ داری ہے اگر یہ اس ذمہ داری کو نہیں نبا پایا تو اس کا نقصان تو نہیں ہوگا دین کا نقصان ہوگا اسلام کا نقصان ہوگا یزید کے پاس تخت پہ بیٹھنے کی صلاحیت و لیاقت نہیں تھی مگر بیٹھا کیا ہوا دین کا نقصان ہوگا کی نہیں ہوا دیکھیں مثالیں کسی خاص جہد کے لئے دی جاتی خدا نہ خواستہ ان کو یزید سے ملانا مقصد نہیں ہے یقینا صاحب ایمان ہیں محب حسین ہیں محب اہل بیعت ہیں کوئی مثال نہیں لیکن جس جہد سے کہانی اتا ہے کہ مثال ایک جہد سے دی جاتی ہے مثلا اگر یہ کہا جائے فلان صاحب شیئر ہیں تو وہ مثال سے جیسے شیر شجا ہے باقی دوسری چیزیں نہیں شیر برش نہیں کرتا تو وہ برش نہیں کرتے ہو فلان صاحب علم کا سمندر ہے جس سمندر وسی ہوتا تو یہ بھی وسی ہے اب یہ نہیں کہ آپ ان میں چھلانگ لگا دیئے تیرنے کے لئے مثال کو مثال تک محدود رکھتے اس کا مسیوس نہ کیا جائے لہذا یہ ذمہ داریوں کو وہی اٹھائے جس کے پاس ذمہ داری اٹھانے کی طاقت ہو اور اگر طاقت نہیں ہے ذمہ داری یہ ہے کہ اس سے ہاتھ ہٹا لیں یہی دین کی خدمت ہے ہر جگہ کچھ کام کرنا ہی دین کی خدمت نہیں ہے بلکہ جتنا کر سکتے ہوں وہ کرنا دین کی خدمت ہے اور جو نہیں کر سکتے ہوں اس سے اپنے آپ کو ہٹا لینا یہ دین کی خدمت ہے اور یہ یہ وہ چیز جو دین کو بہت تیزی کے ساتھ ترقی اور آگے کی طرف لے کے جائے گی آئی یہ بارگاہ پرودگار میں دعا کرتے ہیں پرلنے والے ہم سب کو عمال صالحہ کی توفیق نائد فرمائے بارلہ ہمارے قبیہ سے محفوظ رکھ بارلہ ہمارے بناہوں کو بخش دے بارلہ ہمارے مرحومین کو بخش دے پرلنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرمائے بارلہ جو شنان اسلام کو نیست و نابود کر دے بارلہ جو بیمار انہ شفاء کامل و عجیل انعیت فرمائے بارلہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرمائے بارلہ جو بسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرمائے بارلہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے بارلہ جو لاولد ان کا اولاد سالح انعیت فرمائے بارلہ جن کی شادیوں و مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرمائے بارلہ بعض لوگوں نے التماس دعا کی مریض کے لئے بالخصوص ان کو شفاء کامل و عجیل انعیت فرمائے بارلہ ہمارے علماء کا سیاہ ہمارے سروں پر باقی رکھ بارلہ رحبار و مراجع کو طول عم انعیت فرمائے بارلہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق انعیت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہ کفو احد